فیفت کلاس سے لے کے ٹویلت کلاس کے بچوں کے لیے ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے ساتھ ہی ساتھ نیٹ جے ہی میڈیکل نان میڈیکل کمارٹس اور آرٹس تمام سٹریمز کے جو بچے ہیں یا جو بچے سی یو ایٹی کے امتحانات کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے بھی ناظرین اکرام بڑی ایمپورٹنٹ ارطلا دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا جن بچوں کے پیرنٹس کی کووڈ میں ڈیٹھ ہوئی ہے ان بچوں کو فری میں ایڈوکیشن دی جائے گی جن بچوں کے والدین آرمی میں شہید ہوئے ہیں ان بچوں کو بھی فری میں کوچنگ دی جائے گی یا وہ سنگل مدر جو مشکلات کے اندر ہے اسے بھی فری میں کوچنگ دی جائے گی اب جو لوگ ایفرٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جو ہے وہ ایک جنون قیمت لی جائے گی اور اسی جنون قیمت میں جو ہے وہ بیشتر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیسہ لے لیا جاتا ہے اور ایڈوکیشن نہیں دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بہترین ایڈوکیشن جو ہے وہ فرام کی جائے گی انجینئر صحیح زیادہ صاحب کی جانب سے جنہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ فیفت سے ٹولت کلاس کے بچوں کو جو ہے وہ بہترین کوچنگ دی جائے گی نیٹ جہی کے بیسک فاؤنڈیشن کے لیے بھی پلس آٹھ سو یا کمرس ہو کوئی بھی سٹریم ہو اس میں بھی دی جائے گی اور جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے کووڈ میں وہ بچے اس وقت مشکلات کے اندر انہیں فری میں دی جائے گی یا جن کے والدین آرمی میں تھے اور وہ شہید ہو چکے ہیں ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ فری میں کوچنگ دی جائے گی ہمارے ساتھ سعید صاحب ہیں اسلام علیکم سعید صاحب یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا کہ کووڈ میں جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے انہیں فری میں ایڈوکیشن دیں گے جو سنگل مدر پیرنٹ ہے اس کے بچے کو فری میں دیں گے اور جو جس کے والد صاحب آرمی میں شہید ہوئے اس بچے کو بھی آ فری میں دیں گے پلس جو لوگ ایفرٹ کر سکتے ان سے انسٹالمنٹس میں پیسہ وصول کر کے جو ہے وہ انہیں ایک بہترین ایڈوکیشن فراہم کر رہے ہیں دیکھئے انیشیٹو کو مقصد یہ ہے اب جن بچوں کے کووڈ میں پیرنٹ سے انتقال کر چکے ہیں کوئی تو ہے جو ان کے درد کو دیکھ سکے نا اب دیکھیں جس کے پاس پیسہ دینے کو کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی خواب ہے کہ میں کچھ زندگی بننا چاہوں گا اگر ہمیں باقی بججج جو ایفورٹ کر کے ہمیں پیسہ دے رہے ہیں اس سے ہمارا سارا سسٹم چل رہا ہے اور کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ چند بچوں کو ہم بیر اپ کر سکے اپنی پاکٹ سے ان کو پیس کر سکتے ہیں اور خاص کر جو آپ بتا رہے ہیں آمی کے جو اتنے جوان جو شہید ہوئے ہماری دیش کی محبت میں انہوں نے اپنے جانوں کو قربان کر آئے تو ہم دیشواسیوں کے لیے یہ ایک فرض ہے کہ ہم ان کو بھی سو کر سکے حقیقت ہے کچھ لوگوں نے اس اس سسٹم کو بھی نہ سر بیجنس بنا کے رکھا ہوا ہے نمبر ون ٹیگ لگا دیتے ہیں نمبر ون انسٹیٹوٹ ہے پیسہ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں سے ہمیں یہ ریسپانس ملا کچھ لوگ اس ذہنیت کے ہیں کہ جہاں پر فیس کام ہے اس کو تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے بولتے ہیں یہ تو لوگ ایسے بیکار بیٹے ہوئے ہیں شاید اسی لئے کر رہے ہیں یہ نہیں سمجھتا کوئی کہ نہیں اس کے پیچھے چلو یہ ان کو کوئی بیٹرمنٹ کے لیے سوچ رہا ہے نہیں جب فیس بڑھا دی جب فیس کو اب مہگا کر دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ایسے بھی لوگ زمانے میں موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قولٹی ایڈکیشن تم پہ دی جا سکتی ہے تو اس لئے ہم نے اس انشیٹو کو شروع کر رہا ہے کہ جو بچے جو پیرنٹس ورکنگ ہے جو دے سکتے ہیں وہ ایک جنون فیس پہ دے سکتے ہیں سر یہ بچوں کو آپ کے پاس آنا پڑے گا کوئی بیچ وغیرہ شروع کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ ہوم ٹیوشنز دیں گے دیکھیں اس میں جو ہے ہماری ایک ایڈمی کی جو برانچ ہے دیے کے نمبر پہ لوگ رابطہ کریں گے اس برانچ میں آ کر یہ ایک ایڈمیس جو ہے فیفت کلاس سے لے کے ٹویلت کلاس تک شروع ہو جائے گے اس میں سائنس آرچ سٹریم کے کامورس کی خاص کر جن بچوں نے ہمیں نیٹ کے لیے جیئی کے لیے جو کالز کرتے تھے وہ بھی آپ خوش ہو جائیں گے سر نے یہ شروع کر دیا ہے آپ بچے خوش رہیے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو سی ایوٹی وغیرہ کی جو ہے ٹویلت کے بات وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں جموک میں پورے جمو میں جہاں جہاں جس کو ہوم ٹیوشنز کی ضرورت ہے ہمارے پاس ایسی ٹیم ہونہار لوگوں کی ہے ایسا نہیں کہ جو خود بارین پڑھ رہا ہے وہ آٹھ بھی کو ٹیوشن دے رہا ہے یہ بھی آج کل جو بیڑا گھرگ ہوا ہے یہ اس سے بھی ہوا ہے جو بچے خود پڑھ رہا ہے وہ دوسروں کو ٹیوشن بڑھا رہا ہے اس کو اپنا پیوچر کا پتہ نہیں کی میرا کیا بنے گا میرا سہر پیر کہاں ہے وہ دوسرے کا پیوچر کیسے بنا سکتا ہے ایکزیکٹل یہ بہت زبردست بات کہیں ہیں اچھا میں ایک چیز اور بھی آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ لے دے کے لاشٹ پہ نا اثر پوکٹ پہ ہی بات آتی ہے پیسہ کتنا ہمیں انویسٹ کرنا ہے بچوں کے حوالے سے اس میں جو عام طور پر جو نومینل فیس مارکٹ میں جس دیفرنٹ انسٹوشنز کی ہوگی وہی منتھلی ان کے پاس ہوگی پیرنٹس کو اس میں کافی بوجھ نہیں پڑے گا نیڈ کی جو فیس ہے نا ہم نے ایسا سسٹم بنایا لیا ہے کہ پیرنٹس جو وہ منتھلی انسٹوارمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں ایم آئی کی طور پر آپ سمجھئے گا اس طرح کے اسے ایم آئی دے کر بھی ہم ان کو راحت دے رہے ہیں چلیے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سیزادہ صاحب تھے جن کی جانب سے بہترین انیشیٹیو لیا گیا ہے ناظرین اکرام اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے جونئر کلاسز بھی ان کے پاس شروع ہو چکی ہیں فیفت سے لے کے ٹویلت کلاس تک چاہے وہ جے ہی ہو نیٹو آٹسو کمرسو کوئی بھی سٹریم ہو سی یو ای ٹی کے بچے ہوں ہوم ٹیشنز کے حوالے سے بات ہو کوویڈ میں جن والدین کا انتقال ہوا ہے ان کے بچے ہوں آرمی میں جو شہید ہوئے ان کے بچے ہوں یا وہ سنگل مدر ہو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن خواب یہ ہے کہ اس کا بچہ بھی آئی ایس یا آئی پیس بنے تو اس سب چیز کے لیے ان کی جانب سے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے ہم اپریشیٹ کریں گے ان کے اس کام کو اور ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ دیئے ہوئے نمرات پر رابطہ کریں میں بتانا چاہوں گا چونکہ اب سمر میں جو وکیشنز کا جو پیریڈ آ رہا ہے بچے جو ہے وہ دو دراز علاقوں سے مجھے بھی کالز آنا شروع ہوئی ہے سمر کے لیے کچھ آپ جہاں اتنا اچھا کام کر رہے تو کچھ اس کا آفر دے دیجئے گا تاکہ ابھی سے آپ کی جو بوکنگ شروع ہو جائیں گی سمر کے لیے جو مطلب دو مہینے کا جو ٹائم پیریڈ مل رہا ہے اس میں اگر آپ 60-70% کا سیل بس کرائیں گے کہے گی کہ آپ کو بیسٹ کونٹنٹ منم ایفورڈیبل فیس پہ وہ بھی ایم آئی پہ دیا جائے گا بہت بہت شکریہ ہمارے صحیح صاحب تھے جنہوں نے تفصیلاتی طور پر تمام بات آپ تک پہنچائے اور میں نے بھی اپنی جانب صاحب لوگوں کو جو ہے وہ اس پورے انٹرویو کے اندر چھوٹی سے لے کے بڑی چیز کو ایکسپلین کر کے دیا فیلال دیجئے کہ اپنے مہزبان کو اجازت خاص رپورٹ آمیر صحیحی کے ساتھ